ہلو اینڈ ویلکم ساتھیو میرا نام ہے دلویل سنگھ خالصہ اور آج کی اس کلاس میں میں آپ سب کا کرتا ہوں سواگت ساتھیو ایک کلاس پہلے جو ہے ہم نے جیکی ایس ایس بی اکاؤنٹر ایسٹین فائننس کا جو سلوز ہے وہ سٹارڈ کیا تھا میتہمیٹکس کی جو کال ہماری پہلی کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے سیٹھ تھوری کو ہم نے سٹارڈ کیا تھا سٹھوری کے جو سٹارڈ کی بیسک کنسپٹس ہیں وہ ہم نے کال کی کلاس میں ڈسکس کیا تھے جس میں ہم نے سمجھا تھا کہ سیٹ کسے ہم کہیں گے سیٹھ کو ریپریزنٹ کرنے کے دو طریقے ہیں ہمارے پاس سیٹ بیلڈر فارم ہے روشٹر فارم ہے وہ ہم نے کال کی کلاس میں سمجھے تھے کال کی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ کس سیٹھ کو ہم ایمپٹی سیٹھ کہیں گے یا نل سیٹھ کہیں گے ٹھیک ہے جی اور کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے سٹ کو ان فائنائر سٹ کہہ سکتے ہیں اور کس طرح سے سٹ کو ہم فائنائر سٹ کہہ سکتے ہیں تو یہ جو کنسپٹس تھے یہ جو بیسک کنسپٹس تھے یہ کل کی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیے تھی تو آج جو ہے وہ آگے ہم کلاس کو کنٹینو کر رہے ہیں تو آگے کے جو اور کنسپٹس ہیں وہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں آج کی کلاس ہم شروعات کر رہے ہیں equal sets سے دیکھیں سر ہمارے پاس اگر دو sets دیے جائیں گے A اور B اور دونوں sets کے جو elements ہوں گے وہ سیم ہوں گے ایک جیسے elements جو sets A میں element ہوں گے وہی element اگر set B میں بھی ہوں گے تو ہم ان دو sets A اور set B کو بولیں گے set A is equal to set B کہنے کا مطلب ہے اگر دو sets ہمارے پاس ہوں گے set A and set B جو elements set A میں ہوں گے وہی element set B میں بھی ہوں گے تو ہم کہیں گے set A is equal to set B اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے set A اور B جو ہیں وہ equal نہیں ہیں وہ unequal sets ہیں کہیں گے two sets A and B are set to be equal کب equal ہوں گے if they have exactly the same elements ایک جیسے elements اور دونوں میں ہوں گے and we write اور لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ A is equal to B otherwise اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا کہیں گے ہم sets جو ہیں وہ unequal ہیں ان کو ہم کیسے represent کریں گے A is not equal to B examples چلو clear کرتے ہیں اس کو مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک set ہے جس میں elements جو ہیں وہ 5, 6, 7 اور 8 ہیں A set ہے اسی طرح سے ہمارے پاس دوسرا set B ہے اس میں جو elements ہیں وہ 7, 5, 6 اور 8 ہیں دیکھیں صرف ہم نے کال ہی پڑھا تھا کہ sets میں جو elements ہیں اگر ہم انہیں represent اس طرح سے کریں 5, 6, 7, 8 یا اگر ان کی sequence ہم اس طرح سے رکھ دیں 7, 5, 6, 8 لیکن کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ جو elements set A میں ہوں گے وہی element set B میں اگر ہمیں دکھائی دیں for example set A میں جو element ہیں وہ 5, 6, 7 اور 8 ہیں اور B میں یہی element ہیں 5, 6, 7 اور 8 تو ہم کہیں گے کہ set A جو ہے وہ set B کے برابر ہے hope آپ کو یہ concept سمجھایا ہوگا set A اور set B کیسے برابر ہیں کیونکہ جو elements set A میں ہیں وہی element set B میں بھی ہیں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یک اور example ہم لے لیتے ہیں for example X جو ہے وہ set ہے کس کا set ہے ان letters کا set ہے جو letters اس word میں موجود ہیں alloy میں A, L, L, O, Y اور Y جو ہے وہ ان letters کا set ہے جو L, O, Y, A, L میں موجود ہیں تو دیکھ لیتے ہم کہ ہمارے پاس جو X set ہے اس میں کون کون element رہیں گے A, L, O اور Y کیونکہ ہم نے کل ہی پڑھا تھا کہ جو repetition up elements ہیں ہم نہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ہمارے پاس جو X ہے اس کے elements A, L, O اور Y بن کے آ جائیں گے Y جو ہے اس میں جو elements ہمارے پاس وہ L, O, Y and A بن کے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ X کے element جو A ہے وہ یہاں بھی موجود ہے جو L ہے وہ یہاں بھی موجود ہے جو Y ہے وہ بھی موجود ہے O ہے وہ بھی موجود ہے اس کا مطلب A اور X اور Y کے جو elements ہیں دونوں سیم ہیں اس لیے ہم کہیں گے کہ X جو ہے وہ Y کے برابر ہے set A set X is equal to set Y ٹھیک ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں آج جو ہے ایک اور important concept ہم سیکھنے جا رہے ہیں اسے کہیں گے subset دیکھئے سر اس پر آپ پورا concentrate ہو کے سیکھئے subset کسے کہیں گے set A is set to be یہ subset of set B کوئی بھی set A ہے اسے ہم کہیں گے کہ جی یہ subset ہے کسی set B کا کب کہیں گے if every element of A is also an element of B دیکھئے ہمارے پاس کوئی set A ہے ہم نے کہنا ہے کہ A جو ہے وہ subset ہے کس کا B کا تب کہیں گے اگر A کا ہر ایک element جو ہے وہ B میں بھی موجود ہو پھر سے آپ سمجھئے set A کو کہیں گے کہ A جو ہے وہ subset ہے B کا B میں بھی present ہو تب ہم کہیں گے کہ set A جو ہے وہ set B کا subset ہے اور لکھنے کا طریقہ کیسے ہے ہم لکھتے ہے A جو ہے وہ subset ہے B کا تو جو اس طرح سے ہم لکھ رہے ہیں تو اسے ہم لکھیں گے اس طرح سے اور پڑھیں گے A جو ہے وہ subset ہے B کا ٹھیک ہے جی hope یہ آپ کو کلیر ہوا ہوگا A subset B کا کب ہوگا جب A کے جتنے بھی elements ہیں وہ سب کے سب B میں present ہو اگر small A کوئی element ہے set A میں تو یہ ضروری ہے کہ small A جو element ہے وہ B میں بھی موجود ہو ٹھیک ہے چلئیے example سے clear کرتے ہیں for example اگر ہمارے پر set A ہے اس کے element ہے 1 3 اور 5 set B ہے اس کے elements ہیں 4 1 2 3 5 6 ہم دیکھ رہے ہیں A کے سارے element 1 ہے وہ یہاں present ہے 3 ہے وہ یہاں present ہے 5 وہ یہاں present ہے کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ set A each and every element جو ہے set B میں موجود ہے تو ہم کہیں کہ set A وہ set B کا sub set ہے ٹھیک ہے sir اور ایک example دیکھئی example کیا ہے A جو ہے ایک set ہے اس میں element کون کون سے ہے A E I O and U ٹھیک ہے جی set B اس میں element کون کون سے ہے A E C اور D اب دیکھئی A کا ہر ایک element B ہے کیونکہ A میں element A ہے چلی یہاں دیکھ رہے ہیں وہ مل رہا ہے E ہے وہ بھی مل رہا ہے I یہاں موجود ہے وہ I یہاں نہیں ہے اس لئے ہم کہیں کہ A B کا sub سیٹ نہیں ہے مقصد سمپل طریقہ اگر آپ یاد رکھنے کر رکھیں کہ set A کو ہم کہیں set B کا subset تب جب each and every element جو A میں present ہے وہ B میں بھی ہونا ہی چاہیے تو سمجھیں گے ہم کہ آپ کو یہ concept کا سمجھایا ہوگا اس کے بعد ہمارا concept ہے وہ proper subset اور super set کا ہے دیکھیں سر اگزمپل سے کلیر کریں گے تو آپ کو جلدی سمجھائے گا ہم لے رہے ہیں ایک set ہے A اس کے element ہے 4 5 اور 6 set B لے رہے ہیں اس کے element ہے 4 5 6 7 8 دیکھتے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ A جو ہے وہ B کا subset ہے اور A اور B جو ہے یہ un-equal sets ہیں مطلب A B کے برابر نہیں ہے پہلی ہم نے سب سے پہلا 7 8 وہ A میں تو مل نہیں رہا ہے اس لئے کہیں کہ A اور B جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ A each and every element جو B میں موجود ہے اس لئے A سب سیٹ ہے B کا اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ A سب سیٹ ہے B کا اور A اور B جو ہے وہ un-equal سیٹ ہے تو اس کنڈیشن میں جو ہمارا A سیٹ ہے اسے ہم کہیں کہ proper سب سیٹ یہ تو سب سیٹ تھا ہی اس کنڈیشن میں یہ پراپر سیٹ بھی بن جائے گا اور B جو ہے یہ سیٹ آپ اے کہلائے گا ٹھیک ہے جی پھر سے آپ سمجھ جو ہے وہ سوپر سیٹ ہے کس کا سوپر سیٹ ہے یہ سوپر سیٹ ہے ٹھیک ہے جی تو چلی آگے بڑھتے ہیں یہاں سے آپ ایمپارٹن بات جو یاد کی کہ پھائی جو ہم نے کل پڑھا تا ایمپٹی سیٹ ایمپٹی سیٹ سیٹ ایمپٹی سیٹ سیٹ اے لکھیں گے ہم اس کے ایمپٹ اگر ہم لکھ دیں گے 1 2 3 تو اس کے سبسٹ جب نکالنے جائیں گے ان سبسٹ میں 5 بھی ایک سبسٹ ہمیں ملے گا اس طرح سے 1 ہمیں ایک سبسٹ ملے گا 2 ہمیں سبسٹ ملے گا تو اس طرح سے بہت سارے چلیے اگزمپل سے اور کچھ سیکھتے ہم question ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بی جو ایک سیٹ دیا گیا ہے جس کے elements کتنے ہیں 1 8 9 c اور ایک سیٹ دیا گیا ہے جس کے elements کیا 3 7 1 9 6 8 ہمیں بتانا ہے کہ بی اور سی میں کیا ریشن ہے کیا بی سبسٹ ہے سی کا بی سبسٹ نہیں ہے سی کا ہم دیکھ رہے ہیں ہر ایک element کیا سی میں موجود ہے 1 موجود ہے 1 مل رہا ہے 8 ہے یہاں 9 ہے یہاں 9 بھی مل رہا ہے تو کہیں گے بی سبسٹ ہے سی کا اسی طریقے سے اب ہم دیکھیں سی اور بی دیکھیں کہ سی کے سارے element بی میں مل نہیں رہے ہیں اس لئے ہم کہیں کہ سی is not a subset of بی ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ سمجھ ہوا ہوگا ہم کر کیا رہے ہیں کس طرح سے ہم سی کو define کر کے ان میں سے سب سی نکال رہے ہیں پراپر سی نکال رہے ہیں سوپر set نکال رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں کلاس میں ابھی ہم سیکھ رہے ہیں intervals ٹھیک ہے جی intervals main ہمارے پاس دو طریقے سے ملتے ہیں ایک تو ہم open interval کہیں گے دوسرا ہمارے پاس closed interval ہوتا ہے ان دو intervals ہم define کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہوتے کیا ہیں دیکھ اپن interval ایک s interval ہے جس میں جو ends ہیں جو end کے elements ہیں وہ اس interval میں شمار نہیں ہوتے ہیں دیکھ ہم کہیں کہیں گے اگر a کوئی set ہے وہ x کو represent کر رہا ہے اور x value جو ہے a اور b کے بیچ میں آ رہی ہے x جو ہے وہ a سے a سے بڑا ہے x a سے بڑا ہے اور x جو ہے وہ b سے چھوٹا ہے x کی value جو ہے وہ from a to b رہے گی excluding a and excluding b for example اگر ہم کہیں گے کہ کوئی بھی pencil ہے ہمارے پاس یا pen ہے گے اس کی لینگت جو ہے یا تو آ سکتی ہے یا 3 آ سکتی ہے یا 4 آ سکتی ہے 5 6 7 8 9 10 نہیں آئے گی اور 1 بھی نہیں آئے گا اس لیے اس طرح کے interval جس میں ends ہیں ان کو exclude کرتے ہیں اسے ہم open interval کہیں گے اگر ہم number line سے this very segment between a and b excluding a اس میں نہیں آرہا ہے b اس میں نہیں آرہا ہے اس طرح interval جو ہے وہ ہم denote کس سے کریں گے simple اس طرح سے a اور b لکھیں گے اور یہ والا جو interval ہے یہ denote کرے گا open interval کو ٹھیک ہے جی آپ دیکھئی دوسر interval اس ساتھ ہم پڑھنا ہے جی ہم کہیں close interval close interval وہ interval ہوگا جس میں جو end pointers ہیں وہ include ہو جائیں گے اور denote کیسے کریں گے اس کو اس طرح denote کریں گے a comma b اور اس طرح ہم close کریں گے اس کے لکھیں گے کہ x کوئی بھی set ہے وہ represent کر x کو اور x جو ہے یا a سے بڑا ہے یا a کے برابر ہے x جو ہے یا تو a کو a سے بڑا ہے یا تو برابر ہے اس کا مطلب a included ہے اور b سے چھوٹا ہے یا b کے برابر ہے اس کا مطلب ہے اس میں point a and point b include ہیں ٹھیک ہے جی end pointers include ہیں کس close interval میں ٹھیک ہے جی تو ہمیں ابھی تک پڑھا کہ ہمارے پاس دو طرح intervals ملیں گے ایک تو open interval ہوگا جس میں end pointers include نہیں ہوتے ہیں اور دوسرا interval ہمارے پاس آرہا ہے جس close interval کہیں جس میں end pointers include include کیا جاتا ہے اب اس کے ساتھ اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ intervals closed at one end and open at other end ہمارے پاس کبھی کبھی ایسا بھی بن جاتا ہے کہ کوئی interval ایسا ہوتا ہے جو ایک side سے closer ہوتا ہے دوسرے side سے open ہوتا ہے ایک side سے open ہوتا ہے دوسرے side open ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے کہ ایک اس کو ویلیو یا تو بڑی ہے اے سے یا تو برابر ہے اس کا مطبب اے جو ہے کیونکہ یہ from left hand سے closed interval ہے اور right hand سے open interval ہے اس لئے b excluded ہے اس کی value جو ہے وہ from a to b آئے گی including بی ٹھیک ہے سر اسی طرح سے ہم یہ interval دیکھ لیتے ہیں جو left side سے open ہے اور right side سے closed ہے تو یہاں value ہے x کی وہ from a to b آئے گی including b and excluding a ٹھیک ہے سر تو hope interval کا concept ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو کسی بھی concept میں کسی بھی topic میں پریشانی لگ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کھرپیہ کومیٹ بکس میں بتائیے ہم آپ کے لیے پھر سے وہ repeat کریں گے کلاس اگر آپ کو سمجھ رہی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو subscribe بھی ضرور کیجئے تو چلیے آگے ہم دیکھ جا سکتے ہمارے پاس یہ interval دیا جائے گا اور options بتائی جائے گا کہ یہ interval کس کو represent کر رہا ہے دیکھیں سر اس میں included from zero to infinity ہے zero سے infinity تک including zero یہ سارے جو ہیں یہ non negative real numbers کو represent کر رہا ہے ٹھیک نا سر zero بھی included ہے from zero to infinity zero کے آگے one two three four five جو بھی آ رہے ہیں وہ non negative real numbers کو represent کر رہے ہیں اسی طرح سے اگر open interval لکھیں گے minus infinity to zero zero اس میں include نہیں ہے تو zero سے جو نیچے نیچے آرہے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ negative real numbers کو represent کر رہے ہیں اسی طرح سے minus infinity to plus infinity یہ سب کے real numbers جو جو اس میں آ رہے ہیں تو اس طرح سے ہم چھلیے آگے ہم سیکھنے جا رہے ہیں بہت important concept جس میں سے آپ کے exam میں کافی questions بن سکتے ہیں دیکھیں سر concept ہے power set power set کسے کہیں گے ابھی ہم نے پہلے سمجھا کہ sub set کسے کہیں گے اگر a set b دوسرا set ہے تو a کو ہم کہیں a sub set ہے اگر each کا ایک subset ہے تو b کے بہت سارے subset ہو سکتے ہیں کہ a to اس کا subset نہیں ہوگا تو b کے بہت سارے subset ہو سکتے ہیں ان سب sub sets کا collection لیتے ہیں ایک set میں تو set کو ہم کہیں پاور set پھر سیاب گوھر سے سمجھے ہم کیا کہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی set ہے b جس کا a set جو ہے وہ subset ہے مطبع a کا element جو ہے وہ b میں موجود ہے تو b کے تو بہت سارے اور بھی sub sets ہوں گی تو ان sub sets کا اگر ایک ہم پورا set لیتے ہیں تو اس set کو ہم کیا کہیں گے note کرنے کا طریقہ کیا ہے p a لگتے ہیں سے power set of a بولتے ہیں اس کو important بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ power set of a every element is a set کیونکہ ہم power set میں لے رہے ہیں sub set جو set ہی ہے ٹھیک ہے نا تو power set کا elements ہیں ہر set ہم اس کے sub set دیکھتے ہیں ایک sub set ہم نے پہلا پڑھا تھا phi جو ہے وہ ہر set کا sub set ہوتا ہے ہم نے پہلا sub set دوسرا sub set 1 آجائے 2 اور 4 1 اور 2 پورے کا پورا set کیونکہ ہر اپنا sub set ضرور ہوتا ہے ٹھیک جی تو دیکھیں ایک set لے لیتے ہیں جس میں سارے elements کون سے 5 ہوگا set 1 ہوگا set 2 ہوگا set جس element 2 ہے اور set جس elements 1 اور 2 ہوگے ان سب کا set اگر ہم لے رہے ہیں تو set کو ہم کیا کہیں گے power set ایک کہیں گے پھر سے آپ سمجھ ہم کیا کہہ رہے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی set دیا گیا جس کے elements 1 اور 2 ہوں گے جیسے پھائی ایک subset ہے اس کا دوسرا subset ہے اس کا چوتھا سب سب سیٹ کو ہم ایک set میں رکھ دیں تو وہ جو set ہے اس set کو ہم power set کہیں گی ٹھیک ہے جی امپرٹن بات جو آپ نے یہاں دکھنی ہے کہ اگر a کوئی set ہے جس کے کتنے elements ہیں m اس میں elements ہیں جی ہم نے پڑھا یہ set ہے اس میں 2 elements ہیں اس طرح سے کوئی set a ہے جس کے number of elements جو ہیں m ہوں گے to number of elements power set of a 2 raise power m 2 raise m کی value کتنی ہوگی 2 2 raise power 2 کتنی ہوگی 4 1 2 3 and 4 elements اس set میں موجود ہیں آپ simple یاد رکھیں کہ کوئی set a ہے ٹھیک ہے جی اگر اس set m elements موجود ہیں number of elements in set a is m then number of elements in the power set a will be 2 raise power m universal set universal set کسے کہیں universal set کہیں ہم the set containing all the objects are elements and of which all other sets are subsets is known as a universal set کوئی ایسا set جس کے باقی subsets جو ہیں وہ subsets ہوں یا ایسا set لیں جس میں باقی سارے set موجود ہوں ٹھیک ہے نا اس set کو کہیں ہم universal set for example اگر a ہمارے پاس کوئی set ہے even nature numbers 2 4 6 8 10 elements b odd nature numbers set 1 3 5 7 9 100 own ہم لے رہے ہیں ٹھیک جی تو جو ان دونوں کا universal set نکلے گا وہ تمام nature numbers جس even b odd بھی وہ سارے numbers ہوں گے تو 4 5 6 7 8 9 10 100 1 تو universal set ایک ایسا set ہے جس میں جو بھی جن sets کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ان کے تمام elements اس میں موجود ہوں یا ایسا کہیں کہ ہر ایک set جو ہے اس universal set کا subset ہوگا چلیے جی کچھ question دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کوششن دیا گیا ہے a اور e پھلیں ڈا بھرنا ہے ہمیں بتانا ہے کہ دوسرا set ہمارے پاس ایک سائی واؤویل انگلس alphabet دیکھ سر اس کوششن میں کیا کریں گے ہمارے پاس جو واؤویل ہیں وہ کون سے ہیں a e i ou u a e e a e e e مطلب ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ universal set ہم کسے کہیں اور question ہم کیسے سالو کریں question دیکھئے سر important question ہے آپ ایسے question بن سکتے ہیں question how many elements has power set of a if a is 5 a empty set ہے کوئی تو اس کا power set ہے اس میں power set پہ کتنے elements ہوں گے دیکھئے دیکھئے کس طرح سے ہم پتہ ہے کوئی set اگر a ہے اس میں number elements m ہے تو power set میں کتنے elements ہوں گے 2 raised power m اگر یہ empty set ہے to is number elements کتنے empty set میں کوئی elements ہوتا ہی نہیں ہے تو number elements کتنے لے رہے ہیں 0 تو اس power set میں کتنے elements ہوں گے 2 raised power 0 to 1 یا ایسے آپ سمجھئے کہ a اگر phi ہے a اگر empty set ہے تو power set of a kتنے نکھلے گا اس میں صرف a element ہوگا phi تو ہم کہیں کہ power set of a will contain only one element if a is a null set or a is an empty set ٹھیک ہے basically ہمارے پاس application جو ہے وہ جب ہم operations پڑھیں گے operations sets پڑھیں گے جیسے ہم unions پڑھیں گے intersection پڑھیں گے تو ان کی importance وین diagram ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے دیکھیں وین diagram basically ہمارے پاس دیا جن logitions نے دیا تھا ان کا نام تھا جون وین تو اس diagram کو وین diagram کا نام دیا ہے وین diagram ہم ہوتا کیا جو universal set ہمارے پاس ہوتا ہے اسے ہم rectangle سے represent کرتے ہیں اور اس کے سارے باقی sub sets ہیں وہ circle سے represent کرتے ہیں اور circle کے اندر وہی elements ہم رکھتے ہیں جو جو اس subset میں elements موجود ہوتے ہیں for elements کون کون سے ہیں یہ 1 2 3 4 5 6 7 areas سب کے سب elements جو ہیں یہ universal set میں موجود ہیں a subset ہے کس کا universal set کا ٹھیک ہے جو اس میں کون کون elements 2 4 6 8 10 یہ سارے elements a میں موجود ہیں a subset ہے کس کا universal set کا تو اس طرح سے ہم represent کر سکتے ہیں اس کو وین ڈائیگرام کی مدد سے تو چلیے ہم operations on sets پڑھ لیتے ہیں بہت important questions ان میں سے بنتے ہیں ہمارے examination میں operation basically ہمارے پاس دو طرح کے آتے ہیں examination میں important جو ہیں ایک تو union offs sets اور دوسرا ہمارے پاس intersection offs sets دیکھنے کو ملتا ہے یہ دو important operations ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں union sets کسے کہیں گے مثال کے طور پر ہم لے رہے ہیں دو sets ہمارے پاس ہیں اگر اے اور بی دو sets ہمارے پاس تو دو set اے اور بی کا union جو ہے وہ ایسا set ہوگا جس میں وہ سارے elements موجود ہوں گے جو اے یا بی میں موجود ہوں ٹھیک ہے سر ہر ایک element جو اے میں ہو یا بی میں ہو وہ ہمیں union of set اے اور بی میں دیونے کو ملے گا ہم کہہ رہے ہیں فار اے اور بی دو sets لے رہے ہیں then union of a and b is a set which consists of all the elements وہ سارے elements ہوں گے of a and all the elements of b the common elements being taken واند دیکھی دو وہ تمام elements جو a میں ہوں گے وہ سارے elements جو b میں ہوں گے ان سب کا اگر ہم ایک set لیتے ہیں تو set کو کہیں union of a and b وہ represent کیسے دیا گیا ہے one five eight اور seven اس کے elements ہیں b جو ہے دوسرا set ہے اس کے elements two three seven اور six elements ہیں تو ان دونوں کا union نکالنا ہو ہم دیکھیں گے وہ سارے elements جو a b میں total ہیں وہ سب کا اگر ہم ایک set لیتے ہیں تو وہ set جو ہے union کہ لگے دیکھئی سکس یہاں پر موجود ہے تو six لے لیا seven دو جگہ پر موجود ہے تو ہم ایک بار لے لیں سیون اور ایٹ یہاں پر موجود ہے تو ایٹ لے رہیں گی تو یہ set ہے یہ کہلائے گا union of a and b ٹھیک ہے a union b جو ہے وہ ایک ایسا set ہوگا جس میں وہ تمام element ہوں گے جو a میں ہیں وہ تمام element ہوں گے جو b میں ہے ٹھیک سر اور ایک example ہم دیکھ لیتے ہیں a اگر کوئی set ہے جس elements a e i or u ہے b جو ہے اس میں elements e اور u ہیں تو a union b کیا نکلیں گے اس میں دیکھئے e u تو already اس میں موجود ہے تو ہم لیں یہ set a e i u جو a کے برابر ہی نکلے گا اس کا a union b جو ہے وہ a کے برابر ہی ہے تو یہاں سے ہمیں ایک important concept سب set b وہ سیٹ a ہی ہو گا ایسے کوش چنل mcq طور پر پوچھے جا سکتے ہیں ایک set a دوسر set b دیا جائے گا ان دونوں کا union آپ نکال نہ ہو جب آپ union نکال گے تو آپ پتہ چل جائے گا اگر b سب set a کا تو ان دونوں کا union نکلے گا یہ جب آپ question کریں گے تو آپ concept clear ہو سکتے آپ کے exam میں سیدھا یہ line دی جائے union of set a and a subset b is آپ کو آگے option میں دیا جائے set a set b either a or b none of these تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو سمجھ یاد نہیں رہ رہا ہے آپ نے کوئی بھی set لینا ہے a اور اس کا subset کوئی بھی بھنا لینا ہے آپ کوئی set لے لیں گے a جس element لیں گے 1 2 3 تو آپ کو بتا ہے b اس کا subset لینا ہے تو b لیں گے subset جو سارے element موجود ہوں 2 اور 3 لیں گے b اس subset بن جائے گا آپ ان دونوں کا union جب لیں گے تو آپ کے بس بن کے آج جائے 1 2 اور 3 وہ a کے برابر ہی بن کے جائے گا تو آپ بولیں گے set a اور اس کے subset b کا union جو ہے وہ set a itself ہوتا ہے اس طرح سے آپ questions کو اگر آپ کو یاد نہیں رہیں گے تو اگر آپ نے سمجھا ہوگا تو examination میں آپ بلکل آسانی سے کر پائیں گے ٹھیک ہے جی تو سمپلی آپ کیا پڑھیں گے کہ union of two sets a and b is a set c which consists of all those elements which are either in a وہ سارے elements یا تو a میں موجود ہوں اور in b یا b موجود ہوں including those which are in both وہ سارے بھی لینے ہیں جو دونے میں موجود ہوں لیکن وہ سارے elements آئیں گے اس میں یا to a میں موجود ہوں یا to b موجود ہوں ٹھیک ہے اور لکھنے کیا طریقہ a union b جو ہے وہ ہم represent کریں ایک ایک belonging to a اور x belongs to b تو اب اگر اسے vn ڈائیگرام سے ہم clear کریں گے سمجھیں گے تو کیسے کریں گے یہ ہم نے rectangle کو ایک universal set لے لیا اس میں دو sets لے لئے سب sets اسی کے a اور b ٹھیک ہے سر تو یہ پورا جس ہم نے دار کیا ہوا پورشن یہ پورشن دیکھ لیتے ہیں پہلی property جو ہے وہ ہم کہیں گے a union b b union a کے برابر ہے اس law کو ہم کہتے ہیں committed law تو ہم کہیں گے کہ in case of union operation off set committed to law valid ہے a union b b union a کے برابر ہے دوسرے koncert ہمارے پاس آرہا ہے a union b جو a set ہے اگر اس کا union ہم c کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں a union b union c کے برابر وہ hold تیسرا koncert ہمارے پاس آرہا ہے a union phi اگر کسی set a union ہم empty set کے ساتھ کریں گے تو وہ set a ہی آئے گا اسے ہم کہیں laugh identity element کیا کہیں laugh a union ہم phi کے ساتھ کریں گے تو وہ ہی set a آئے گے جیسے ہم اگر one پلس zero لکھتے ہیں تو one ہی آئے گا ٹھیک ہے نظر تو یہاں پر بھی آپ ایسے یاد رکھیں کہ a union phi اگر a union phi کے ساتھ کرتے ہیں اگر a union ہم کسی empty set کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ set a ہی آئے گا اور phi جو ہے وہ identity ہے کس کی union کی اس کے بعد ایک اور concept آپ سمجھئے کہ اگر ایک set کا خود کے ساتھ union کیا جاتا ہے تو اس کی value وہ set a ہی رہتی a union a is equal to a اور ایک concept آپ سمجھئے کہ اگر universal set کا union ہم ایک ساتھ کرتے ہیں تو universal ہی رہے گا اس جی ہم love universe کہیں گے تو اس طرح سے union of set is i see clear کل کی class میں ہم intersection کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے سر ابھی تک ہم نے کیا پڑھا پھر سے ہم آپ کے لئے ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کے concept وہ solid ہو جائیں دیکھیں سر ہم نے ابھی پڑھا equal sets کہیں گے equal sets کو کہیں گے اگر دونوں sets میں same elements موجود ہوں ٹھیک ہے سر دونوں sets میں same elements موجود ہوں تو ہم دو sets کو equal sets کہیں گے اور اگر دو sets میں الگ elements ہوں تو set کو un-equal sets کہیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے sub-set کا cut-set سمجھا ہم نے کہا کہ کسی بھی set A کو ہم کہیں A جو ہے سب-set ہے B کا اگر A کا ہر ایک element B set میں موجود ہو اگر ایسا نہ ہو تو ہم کہیں A B کا سب-set نہیں ہے اس کے بعد جو ہم نے پڑا وہ proper subset اور super set کے بارے میں سیکھا proper subset اور super subset کے بارے میں سیکھا تو دیکھیں سیر ہم نے کہا کہ اگر A اور B دو set ہیں دو un-equal set ہیں اور A جو ہے وہ B کا sub-set ہے تو اس condition میں A جو ہے وہ sub-set جو B کا ہے وہ proper sub-set کہلائے اور B دو un-equal set دیے گئے ہیں آپ کے پاس اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ A جو ہے وہ B کا sub-set ہے تو اس condition میں set A جو ہے وہ proper sub-set of B کہلائے گا اور set B جو ہے وہ super set of A کہلائے گا ہم نے یہاں سے سمجھا کہ پھائی جو ہے وہ ہر ایک set کا sub-set ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے interval جو main ہے ہمارے پاس دو طرق intervals ایک open interval جس میں end elements include نہیں ہوتے ہیں اور closer interval جس میں end elements include ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے power set کے بارے میں سیکھا ہم نے سمجھا کہ ایک set کے بہت سارے sub-sets ہو سکتے ہیں ان sub-sets کا اگر ایک set ہم لیتے ہیں تو power set کہلائے گا ٹھیک ہے جی تو power set میں ہر ایک element set ہی ہوتا ہے اور ہم نے سیکھا کہ اگر کوئی set ہے جس میں number of elements ہیں تو اس کے power set میں number of elements ہوں گے 2 M ہوں گے اس کے بعد ہم نے universal set سمجھا universal set ایک ایسا set ہے جس میں سارے set موجود ہوں گے ہر ایک set کے جتنے بھی elements ہیں وہ سارے اس set میں موجود ہوں گے آگے ہم نے دیکھا کہ وین ڈائیگرام کس طرح سے سمجھیں گے وین ڈائیگرام بسکلی ہمارے پاس ان کی اپلیکیشن زیادہ جو ہے وہ ہمیں یونین میں انٹرسیکشن میں لگتی ہے ڈیفرنس آف سیٹس میں لگتی ہے اور آپ یہ بھی یاد دکھیں کہ وین ڈائیگرام اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کے بہت سارے ریزنگ کو کوششن بھی آپ ان سے سالو کر پاتے ہیں تو وین ڈائیگرام ہم نے سمجھا کہ ہمارے سامنے جون وین نے یہ کنسرٹ دیا تھا تو انہی کے نام پر ہم نے اس ڈائیگرام کو وین ڈائیگرام کہا ہے تو اس میں ہم کرتے کیا ہیں ہمارے پاس یونیورسل سیٹ ہے اسے ہم ریکٹینگل سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور جو سب سیٹس ہیں ان کو سیٹس ہیں ا اور ب ان کا یونیور ہم نے لینا ہے تو اس میں سارے ایلیمنٹ ہوں جو ای میں ہوں جو ب میں ہوں تمام ایلیمنٹ کا اگر ایک سیٹ لے لیتے ہیں ہم تو سیٹ یونیورسل کیا ریپریزنٹ کیسے کریں گے ای یونیورسل سی ہم اسے ریپریزنٹ کریں گے ٹھیک ہے سر تو ہم نے یہاں سے اور ایک بات سمجھی کہ اگر کوئی بھی سیٹ اے ہے ٹھیک ہے اور سیٹ بی ہے سیٹ بی اگر اے کا سب سیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن میں اے یونیورسل بی جو ہے وہ سیٹ اے ہی ہوگا ٹھیک ہے جی تو اسطرح سے ہم نے بیسک کنسپٹ آج اور سیکھے ہیں سیٹس کے بارے میں اگلی آنیوالی کلاس میں وہ ہم اور بھی کوششن کریں گے اور بھی کنسپٹ سیکھیں گے تو ہوب آج کی اس کلاس میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ اس کلاس سے کچھ سیکھ پائے تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ آپ کی موٹیویشن آپ کی جو سپورٹ ہی ہے وہ ہمارے لئے موٹیویشن ہے تو شکریہ تھانکس اللہ فار واشنگ